پاکستان کا پراؤڈ ہے پاکستان کی یعن ہے وہ ہمارے ہماری سرحدوں کے لیے لڑتے ہیں آپ میں سمجھتا ہوں کہ اجتناب کرنا چاہیے کل کئی سیاسی پندر جو چینلز پر بیٹھے تھے وہ جو پندر وہ روزانہ ہی حکومت گراغس ہوتے ہیں روزانہ جب اٹھتے ہیں تو عمران خان کی طرح انہیں بھی حکومت چلتی نظر آتی ہے انشاءاللہ جتنا مرضی آپ جس کے مرضی اشارے پہ جو پاکستان کی مسلح فواج کو سیاست میں گسیڑنے کی سازش کرتا ہے جا ان کو ان کے جو ایشیوز کو چھیڑنے کی سازش کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ گداری کرتا ہے پاکستان کے ساتھ پاکستان کے قوانین کے اندر جو قوانین ہیں اسی کے مطابق یار اگر امران خان فیل ہو گیا ہے اگر لوگوں نے اس کو ووٹ نہیں دیئے تو اس پہ ہماری کارکردگی بھی ہمیں پھر فخر ہے نا کہ لوگ پاکستان کے ہمیں پسند کرتے ہیں جب آپ دو ہزار اٹھارہ میں لیکشن لڑیں گے آپ اپنی کارکردگی آپ نشے سے باہر نکلیں گے تو آپ کو سمجھ جائے گی کہ قوم کیا چاہتی ہے جب آپ سو کر ہی رات کو سویں گے اپنے شے میں تو صبح قوم ایسی باتیں نہیں سنتی ہم پاکستان کے ترقی چاہتے ہیں یہ لوگ پاکستان کے سی پیک کے دشمن ہیں یہ پاکستان کی ترقی کے دشمن ہیں ہم انشاءاللہ ہر محاذ کے اندر اب یہ فیصلہ کن پاکستان کے لئے واقعی فیصلہ کن گھڑی ہے کہ یہ لوگ جو پاکستان کو تذبذب کا شکار کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کو انتشار اور پاکستان کو جو پاکستان کی ترقی ہو رہی ہے اس خلاف میں اب یہ پاکستان کے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے دو نومبر ہو چار نومبر ہو دو نومبر بھی گزر جائے گی چار بھی گزر جائے گی نومبر کا پورا مہینہ گزر جائے گا پاکستان بھی اس طرح چلے گا حکومت بھی انشاءاللہ اس طرح چلے گی اور دو ہزار جس کو آگ لگی ہے وہ دو ہزار اٹھارہ تک انتظار کریں دیکھا کسی قائدین کو گرفتان نہیں کرنا ہمیں گے ضرورت پڑی ہے یہ خود ہی گرفت نکلتے ہی نہیں باہر خود ہی نہیں نکلتے خود ہی بھاگتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ شیئر رشید تو چھپتا پھر رہا ہے ڈی ایس ان جی پہ بیٹھ کر میڈیا کے سامنے پولیس کھڑی ہے پولیس نے تو اس صاحب کو نہیں پکڑا کیوں بھاگ رہا تھا یہ اس سے پوچھیں آپ وہ کیوں بھاگا کس کے کہنے پہ بھاگا تو یہ معاملات بھاگن دوڑ کے ان کے ہیں یہ چوہ بلی کا کھیل وہ دونوں کھیل رہے ہیں حکومت اور انتظامیہ ریاستی قوانین کے مطابق اپنے فرائز منصبی سر انجام دے رہے ہیں اور جو خاتون اگر ایک پتھر اٹھائے پولیس انسپیکٹر پولیس آفیسر کا سر پھارنے جائے ایک خاتون آفیسر اگر اس کو روکے اس کی گالے نوچ دے وہ کسی کو نظر نہیں آتا کہ وہ عورت نہیں ہے وہ کسی کی ماں بہن بیٹی نہیں ہے اس کو تو کسی نے نہیں دکھایا جب پول کھلی تو اس نے کئی چینلز کو کہا آپ اپنی ریپورٹنگ ٹھیک کریں آپ اپنے رویہ دوست کریں آپ اپنے اخلاقیات کو بیتر کریں تاکہ آپ کو پاکستان کی قدریں اور پاکستان کے لوگوں کی شناکت ہو سکتے سر جی قوم یہ پریشان ہے کہ میاں نواز شیف صاحب کل بوچن کا ہم کیوں نہیں لیتے کیا عمران خان میں سکوٹی رسک بن چکا جس طرح وہ میاں صاحب وہ اپنے لیے خود ہی رسک ہے وہ اپنے لیے خود رسک ہے اس کو خود پتہ نہیں کہ وہ کیا کرنا جا رہا ہر دو منٹ کے بعد اس کی سٹیٹمنٹ بدلتی ہے وہ بھی ایک ورکر کی طرح پندرہ منٹ کے بعد ٹی وی پہ آ جاتا ہے پتہ نہیں ہے میں اب اس کو تو کیا کہہ سکتا ہوں آپ بیٹر تذیرہ کرنے کے نو میں نواز شریف کل تین دن کا بچہ جو ہے جہاں بھاگ ہوا ہے رکتہ نہ پہنچنے کی وجہ سے اس کی موت کا ذمہ دار کون ہے دیکھیں جی میں میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی بچے کی بچے کی موت ہوئی ہے وہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور اس کا جتنا بھی دکھ کا ازار کی ہے جب وہ کم ہے اور وہ ماں سے پوچھے جس کا وہ بچے لگتے جگر گیا ہے تو یہ اب ان صاحبان سے پوچھے جو لوگ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے تھے پنڈی بند کر دیں گے وہ مولا جٹ بنتا تھا وہ اوپر چڑھا گیا ہے سانس چڑھا ہوا تھا پانی پیانی جا رہا تھا تو میں اس طرح کے مولا جٹوں کو کیا کہہ سکتا ہوں جن کا اپنا تو فیچر کوئی نہیں ہے اپنا فیچر انہوں نے ہر جمہوری دور میں بھی اور عامیت کے دور میں بھی انہوں نے انجوائی کر لیا ہے اپنا پروٹیکول لیکن ہم ان کو قطن کسی کو بھی پاکستان کے نہ حالات بگاڑنے دیں گے نہ سڑکوں پر ان کو گلیڈنڈا کھیلنے دیں سیجی بتائیے گا دوہزار نو میں نواز شلیف جب اپوزیشن میں دیں انہوں نے کہا دفعہ ایک ست سوالیس کا نفاظ غیر قانونی ہے کیا آپ دفعہ ایک ست سوالیس غیر قانونی نہیں ہیں اس میں عدلیہ کی بہاری کی تحریک تھی اس میں پاکستان کی سیول سسائٹی پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کی تمام پولٹیکل فورسز ہماری حکومت کو ٹوپلڈ ڈاؤن کیا گیا ہماری حکومت کی جگہ اس سے جمہوریت کے دور میں گونر راج لگایا گیا شباز شریف کو وزارت حالہ سے اٹھایا گیا تو وہ شب خون جو جمہوریت کے دنوں میں مارا گیا ہم اپنا ٹارگٹ ریچیپ کیا افتخار چودری صاحب بہار ہوئے عدلیہ بائزر بہار ہوئی الحمدللہ ہم وہی سب واپس ہو گئے ہم نے کسی کو لوگ ڈاؤن نہیں کرنا تھا ہم نے کسی کو نہیں کہا تھا کہ آپ چلے جائیں ہم نے کہا تھا کہ عزاد عدلیہ پورا پاکستان ساتھ تھا عدلیہ ساتھی نوجوان میڈیا ساتھ تھا سبکلا سارے صحافی پاکستان کے ساتھ تھے وہ نواز شریف کا ذاتی جنڈہ نہیں تھا وہ پاکستان کی عزاد عدلیہ کا جنڈہ تھا اللہ نے سرخ رو کیا تمام لوگ گھروں میں تھے نواز شریف صاحب نکلے اللہ نے پاکستان اور عدلیہ کو سرخ رو کیا اور نواز شریف صاحب واپس چلے گئے حکومت کو نہیں گنایا لوگ ڈاؤن نہیں کیا حسطال مند نہیں کیے جیاست کو مند نہیں کیا صرف جیلے جیلوں میں ہمارے لوگوں کو ڈالا گیا اپنی حکومت کو حکومت اور اجتدار کو ٹھوکر مار دی لیکن عزاد عدلیہ کے لیے نواز شریف نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا ہماری تو حکومت کو چھینہ تھا ہمیں تو چاہیے تھا بارگیننگ کرتے ہم نے بارگیننگ نہیں کی ہم نے حصہ تھا ہم اپنے منیفیسٹوں پر چل رہے ہیں عزاد عدلیہ عزاد ادارے عزاد ریاست اور اعتصاب آئیں اعتصاب بل بناتے ہیں کیونکہ یہ خود چور ہیں ان کے دائے جنب ٹیکس شور آف شور کمپنیوں کا مالک یہ مجھے جانگی ترین کا مالشیہ ہے عمران خان یہ جانگی یہ جانگی ترین کی کیونکہ وہ اس کو فانینشل پورٹ کرتا ہے وہ اس کا مالشیہ ہے جب بھی جانگی ترین پر کوئی الزام لگے گا اس کا جواب اس کا منشی عمران خان دینے آتا ہے اس کا چارڈڈ ایکاؤنٹن نہیں دینے آتا ہے کیونکہ جانگی ترین کا چارڈڈ ایکاؤنٹن عمران خان ہے کیونکہ اس کو وہاں سے اس کے دھروں کا کھانا جاتا ہے اور بھی لوازمات کیونکہ لاکھ رپیہ اس کا روزانہ کا جو رات کو کھٹا ہے وہ بھی جانگیر ترین پورا کرتا ہے لہٰذا اس کا چارڈڈ ایکاؤنٹڈ ہی جواب دیتا ہے اور دوسری طرف علیم خان جس کا سب سے بڑا مافیا ہے جان ہے لاہور کا جو قبضہ گروپ ہے جس کی اپنی آف شو دیکھیں مجھے بتایا جب جانگیر ترین سے سوال کیا کہ کہتا ہے جی میں نے تو اپنے بچے میں جوان ہو گئے ہیں وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں میرا اس سے کہتا لو تو بھئی تمہارے ہی بچے نہیں ہیں اور بھی لوگوں کے بچے ہیں اور تم اس وقت سپاہی کے بٹے تھے جب نواز شریف کا خاندام عرب پتی تھا اس دور میں اگر تم سپاہی کے بیٹے سے تب پتی بن سکتے ہو تمہارے تو اس وقت چپراسی تھے نواز شریف کے ایکاؤنٹڈ تھے نواز شریف کے اب تم باتیں کرتے ہو اس وقت تم شواز شریف کا جہاز اڑایا کرتے تھے نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ کے اندر اگر جانگیر ترین کو یاد ہے تو نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ میں یہ شواز شریف کا جہاز اڑایا کرتا تھا تو اب ان پائلٹوں سے پوچھے کہ یہ کیا چاہتے ہیں اور کس ایجنڈے سے آئیں شکریہ